سسکرائب کرلیں تاکہ یعنی ملی تمام ویڈیو بارسانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت گہرا بہت لاجوا یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں بہت ترکتور ہے اب عمل کی پڑھائی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی علاج استخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کرسکے اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکم اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں ہی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتانے ہوں یہ اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی احادیث ہیں وہ رحی اللہ کی کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہم سے تلق ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی چیرہ مبارک سے نکلی تو وہ آپ سمجھیں تو وہ ہمارے لئے احادیث ہے اس کو احادیث کہتے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے احلا انعام اللہ پاک نہیں اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں آنا مقام اتا فرمائے اپنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جگہ اتا فرمائے آمین سم آمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں آمین سم آمین آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا صبردسی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جسے کہتے ہیں پکنا پکے گا اسی طرح ہاں آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلن اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور تل بطالب تسخیر مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں آگ جلانے کے لئے یا ان کو تڑپ پیدا کرنے کے لئے عمل ضرور کیجئے گا بعض دفعہ ہسپن وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز وغیرہ کرنے سے یا تو بناؤزل اس طرح کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاصل خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یا ودودو کو انڈے کے پر پڑھائی کرنے ہیں اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مضمی پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورہ مضمی لیکن پڑھیں چاہے نماز پر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے ٹھیک ہے اور سورہ مضمی کی پڑھائی ٹھیک ہے آپ نے کرنے ایک مرتبہ اور پھر یا ودودو کی تسبیح کرنی ہے کم مس کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلے کے تیتیس یا بہتر مرتبہ اول آخر دروشی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہنا ہے دم کرتے رہنا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے جب اگر آتھ کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دن مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیں پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدلہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بی بی میں بہت زیادہ خلیش بندیش چھوڑ کے جنے یہاں تبکہ طلاق کا مسئلہ تو بنا اس بھی لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لا جواب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو بارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو بڑھتی الحمدلہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لیے جن کے رشتے نہ آ رہے ہوں تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسی وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتہ بھی لین لگنا شروع ہو جائے گی الحمدلہ پہل دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ٹائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک صاف ہوں جو آپ نے مطلب کہ دھولے ہوئے کپڑے ہوں جو پہنے ہوئے کپڑے نہ ہوں دھولے ہوئے کپڑے پہنے ہو اس ٹائم عمل کی ہو گئے یا آپ نے صبح سے ہی آپ نے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بھائیوں نے پہنے تو کپڑے کلر جو ان سے وہ نیم ہو یعنی ہلکا کلر ہو تو انشاءاللہ لائٹ کلر میں وہ کپڑے ہو وہ اور بھی اچھا ہے لیکن اللہ پاک کو آپ کو پتہ ہے جو پڑھائی کی فرجتی یا موکل ہوتے ہیں ان کو لائٹ کلر یا خوشبو لائٹ خوشبو غلاق کی خوشبو ان جی سے غزہ ہے نا تو یہ ان کو پسند ہے سفید کپڑا موتبر میں سے سفید اور سلائی میں ہو تو جیسے ہج کے لیے تیمن بانتے ہیں وہ اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی ہر اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں نحیل رکی گا